لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت یتیم بچے ہیں میں بڑی معذرت سے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ یتیم ہے وہ پاکستان کا نظریہ ہے آج بدقسمتی سے کوئی سیاسی جماعت کوئی سماجی طبقہ کوئی معاشر بھی گروہ پاکستان کے نظریے کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج اگر پاکستان کے نظریے کی اس کی بخا کی بات کی جاتی ہے تو فقط اور فقط صوفیاء کی محافل سے صوفیاء کے پلیٹ فارم سے بات کی جاتی ہے کہ ہم اس نظریے کے امین ہیں ہماری کاوشوں سے یہ ملک بنا تھا اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس کے نظریے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں جس طرح اسلام کی تبلیغ ہم پہ نازم ہے پاکستان کی تبلیغ بھی ہم پہ لازم ہے نظریہ پاکستان تصور پاکستان کی تبلیغ بھی ہم پہ لازم ہے اپنی گلی محلوں میں جائیے لوگوں کو نماز کا حکم کیجئے روزے کا حکم کیجئے زکاة کا حکم کیجئے حج کا حکم کیجئے جہاد بالنفس جہاد بالعمل اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ گلی محلوں میں جا کے نظریہ پاکستان سے وابستہ رہنے کا حکم کیجئے انہیں دعوت دیجئے اس بات کی کہ تمہاری بقاہ کا راز اس پہ مصبر ہے فتح یروشلم کے موقع پہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضرت ابو عبیدہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام باسموں کو حضرت عمر کے یہ فرمان ذہن میں شین کرنا چاہیے اسے نسب و لینڈ بنانا چاہیے اسے اپنی قسم بنانا چاہیے اپنی عظم بنانا چاہیے اپنا عہد بنانا چاہیے حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اِنَّا كُنَّا عَدَلَّ قَوْمٍ کیسر و کسرہ کی نظروں میں ہم ایک زلیل قوم تھے ایک رسوہ قوم تھے فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ لیکن اللہ نے ہمیں ان کے اوپر اسلام کی وجہ سے فوقیت اتا کی فَمَحْمَا نَطْلُمُ الْعِزَّ بِغَيْرِ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ فَأَعَزَلَّنَ اللَّهُ ابو عبیدہ یاد رکھ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت طلب کی اللہ کی بارگاہ سے جس اللہ نے ہمیں عزت اتا کی ہے وہی اللہ ہمیں ظلیل کر دے ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں جو عزت اتا ہوئی یہ اسلام کی بدولت اتا ہوئی یہ فقر مرد مسلمانوں کھو دیا جب سے رہی نہ دولت سلمانی و سلمانی فقر بھی نکل گیا قوت بھی نکل گیا سلطنت بھی نکل گیا کیا گیا ہے علامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی